مدر رسول خطان اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے آپ لوگ سب لوگوں کو رمضان شریف کا تیسرا جمعہ بہت زیادہ مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے روزے اب تک کے قبول فرمائے آمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اب جو ہے وہ تاک راتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور ہم سب کا کام ہے کہ اس تاک راتوں میں اللہ تعالی کو منا لیں میں نے بھی بس صبح اٹھ کر جو ہے وہ صورت کا حاف پڑی ہے اس کے بعد صلاح تسبیح پڑی اپنی اور ایز یو جل کیچن میں آئی ہوں اور جو ہے نا وہ اب افتاری کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پر میں نے جو ہے راو چکن ونگز لے لی ہیں اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ادھر گلسن کی پیسٹ ایک چمچ اور ایک چمچ دالوں گی اس کے اندر دھنیا پاورڈر اور ادھا چمچ دالوں گی اس کے اندر ریڈ چیلی پاورڈر اور ادھا ٹی سپون دالوں گی اس کے اندر حلدی اور آدھی چمچ آدھی ٹی سپون دالوں گی اس کے اندر ریڈ چیلی فلیکس اور اس میں ڈالوں گی میں ایک چمچ سویا ساوس اور ایک ہی چمچ دالوں گی اس کے اندر ونگر کا اور پھر ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے میں رکھ دوں گی سائیڈ پر اچھا یہ میری نیشن جو ہے نا وہ میں نے ٹو آورز کے لیے رکھی تھی تاکہ جو ہے نا مسالہ اچھے طریقے سے نا چکن کے اندر ابزورب ہو جائے اور جو چکن کے اندر ہے نا وہ اگزائی کا سا آ جائے تو اگر آپ بھی اس کو لگا رہے ہیں تو ٹو آورز پہلے ہی لگائیں لیکن اگر آپ کو کوئی امیجنسی ہے آپ کے پاس نا ٹائم نہیں ہے تو آپ ثرٹی مینٹ پہلے بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور آج میں نے برانا تھا چکن چومین تو اس کے لیے میں نے جو چکن ہیں اس کے بلکل بارک بارک پیسیز کاٹ کے نا اس کو فرائی پیٹ میں ڈال دیا تھا اور یہاں پر میرے پاس نا شملا پیچھتی تھری کلرز کو ان کو بھی نا میں نے بارک بارک کٹ لیا تھا اور ویجیٹیبل ساری کٹ گئی تھی اور یہاں میں لحسن ڈال رہی ہوں چکن کے اندر اپنے ہاتھ سے دیسی سٹائل سے تو اچھا ہے تو اس کے بعد نا یہ ڈالنا اسے مطلب سے تھا چکن کے نا خود کی ایک سمیل سی آتی رہتی ہے اگر آپ اس میں لحسن نہ ڈالو تو اس کے بعد یہاں پر میں ڈالنے لگی ہوں ساری ویجیٹیبل جو کہ میں نے کٹی بھی تھی شملا میرچ ہے اس کے اندر بند گو بھی ہے وہ بھی میں نے کٹی بھی تھی اور اس کے بعد یہاں پر ہے جگاجرے اور مطر اور پھر اس کے اندر ڈالوں گی میں شان کا چکن چومین مسالہ تو یہ میں بلکل فرس ٹیم یوز کر رہی ہوں مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا تو مجھے ملا وہاں پہ مارکٹ میں پڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اس دفعہ اس کو ٹرائے کرتے ہیں otherwise میں جو ہونا گھر میں ہی بناتی ہوں خود سے مسالے ڈالتی ہوں تو اچھا میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ اس میں چیزیں ٹرائے کرنی چاہیے ضرور کیونکہ میں نے بھی فرس ٹیم ٹرائے کیا تھا اور یقین کریں کہ اتنا یہ ٹیسٹی بنا اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا اور ایزی بلکل ایزی طریقہ تھا نہ ہی آپ نے اس کے اندر گھر سے ہی وہ سویا سوٹ ڈالنی ہے نہ آپ نے کوئی چیلی سوٹ ڈالنی ہے نہ ہی آپ نے اس کے اندر وینیکر ڈالنے آپ نے صرف یہ مسالہ ڈالنے اس کے اندر سب کچھ پہلے سے ہی ہے تو دیکھیں جی سب کچھ اس میں ایڈ کر دیا میں نے اور اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے تاکہ جو اچھے طریقے سے گل جائے اور پانی شانی کچھ بھی نہیں ڈالنا اس کے اندر ہی اس کا اپنا ہی جو ہوتا ہے جو پانی تھوڑا بہت نکلتا ہے اس کے اندر ہی گل جائے گا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ جتنی زیادہ تک ویجیٹیبلز گل رہی ہیں تو میں نے جوجگن وینکس ہیں ان کو اوون میں رکھ دیتی ہوں تو بس میں نے نکال دیا تھا اس کو اور اس کو میں سے پروپرٹی کے سے جو الگ لگ کر کے بوٹیوں کو تو ان کو جو ہے نا وہ میں کروں گی اب اوون میں رکھوں گی پکانے کے لیے اور آئی ٹھنک ویدن تھرٹی مینٹس یو ٢ونٹی فائی مینٹس میں یہ دن ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے نیٹ کیا ہوا تھا پہلے کا مسالہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چکن ہے وہ جلدی کل جاتا ہے اور جی چکن وینکس کو اوون میں رکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے بنا لیتی ہوں فروٹ سیلر تو میں نے یہاں پر لیے دبل تھک کریم جو بہت تھک کریم ہوتی ہے وہ والی لی ہے میں نے یہ ٹیسکو برینڈ کی ہی ہے اور اس کو میں نے لے کر اس کے اندر چینی ڈالی تھی ایک چمچ اور تھوڑا سا میرے اس میں سالٹ ڈالا تھا تاکہ سالٹ کے ساتھ اچھا سا فریور آ جاتا ہے اور فروٹس بھی میں نے پہلے سی کٹ کر کے رکھ دیا تھے جس میں میں نے یہ تھے دو بنانا دو کیوی تھے ایک ایپل تھا اور اس میں میں نے ہافٹین ڈالا تھا مکس فروٹس کا اور یہ تھا جی دو اس میں کھجوریں تھیں اور بس یہی کچھ تھا اور اس کے بعد یہ جو درائی نٹس تھے جو بہت اچھے لگتے ہیں اس میں ڈالنا اور بہت اچھا سا اس کا ایک ٹیس آتا رہا جب ہم لوگ فروٹس کے ساتھ تھوڑا سا کرنچ رہتا ہے موگ کے اندر تو بہت مزیقہ لگتا ہے تو یہ جسارا جو ہے نا کریم میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے اور اس کے بعد اس کو کریں گے مکس اور یہاں پہ ہمارا زبادس قسم کا نام فروٹ سیلٹ ریڈی ہو گیا تو جی جب فروٹ سیلٹ ریڈی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا تاکہ یہ تھنڈا تھنڈا جو ہے نا وہ کھایا جائے کیونکہ بہت مزیقہ لگتا جب ہی تھنڈا ہوتا ہے اور یہاں پہ نا یہ کل کے پکوڑوں کا ہی امیزہ تھوڑا سا بچا پڑا تھا تو میں نے سوچا کہ اس تھی کو میں آج یوز کر لیتی ہوں بیسکلی ہاتھ میں نے پکوڑے بنانے نہیں تھے لیکن میں نے سوچا کہ یہ زائے آئے جائیں کہ خراب ہو جائے گا نیکس دے سے نیکس دے تک میرے گز کا زیادہ ویٹ کیا دوں تو بیسٹ ہے کہ میں اس کو آج یوز کر لوں تو جی یہ بھی ریڈی ہو گیا تو اس کو بھی میں نے سائٹ پر کر دیا یہاں پر چکن بھی میرے ریڈی ہو گیا تھا تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی سپیکٹیز جو میں نے بائل کر کے رکھی ہوئی تھی پہلے سے سپیکٹیز کا پورا ایک پیکٹ گیا ہوا اور میں نے ایڈ کیا تھا اکدم سے چیس سار کے سارے سپیکٹیز نہیں ڈال دی تھی کیونکہ وہ پھر دفق ہوتی ہے اس کو موسکر میرے راتی الہ دی ۔ اس کے بعد جب ہوتی تو собой میں سپیکٹیز پھر میں کچھ اٹ کر دی د اللہ بھی موسکر کرنی کا ایک ٹکنیک ہوتی ہے تو اس کو chainsaws حلقیز کے ساتھ ساتھ موسکر وسلم وبال خراب خراب ساندھ مگر لیہا جائے تو یہاں پر جو ہے نا وہ ماشاللہ سے ریڈی ہو گیا تھا تو اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور بہت ہی مزے کا بنا تھا دیکھیں اس میں میں نے بالکل بھی آئل نہیں ڈالا تھا تب بھی نا یہ کتنا جوسی بنائے اور بہت ہی مزے کا تھا سیریس لی افس ٹرائز ضرور کیجئے گا شان کے مسالے کو اور اس کے بعد یہاں پر اس کو کیا ڈش آؤٹ بہت ہی اچھی بنی ہوئی تھی دیکھیں زیادہ شکل سے کتنی مزے کی لگری ہے رمضان شیف کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ماشاءاللہ اتنا اتنا دیتا ہے کہ ہم لوگ اتنا پکاتے ہیں حالانکہ ہم روٹین میں ہمارے گھر میں دو دو ٹائم پکڑا ہوتا ہے لیکن رمضان شیف میں ایک سپیشل ہی لمیہ کا قرب ہوتا ہے کہ ہر گھر کے اندر جو امیر ہو غریب ہو سب کے گھر میں وہ کھانا اچھا بن رہا ہوتا ہے اور زیادہ زیادہ بن رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ میہ کا ایک بہت بابرکت مہینہ ہے اور جس میں ہماری ہمیں عبادتوں کے لئے ٹائم ملتا ہے اور ماشاءاللہ سے بیس روزے گزر گئے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا آج کس ہی رات ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل سمجھا ہوا ہے کہ ہم لوگ جہنا وہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں مہینے میں نے اللہ میہ ہر ایک کی بندے کی نا دعا قبول کرتا ہے کسی کی بات کو کسی بھی دعا کو اگنور نہیں کیا جاتا اور جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی وہ اللہ تعالی کسی خاص مقصد کے لئے ڈکھ لیتا ہے ان کو کسی بڑے حادثے سے بچانے کے لئے تو اس وعدہ سے آپ لوگ بلکل مایوس نہ ہوا کریں میں خود کبھی مایوس نہیں ہوتی ہوں جب کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ میہ نے کسی اور وعدہ سے نے کسی اور حادثے سے مجھے بچانے کے لئے اس دعا کو سیف کر لیا اور وہ دو دعا ہے وہ مجھے وہاں پر اس مصیبت سے اس پرشانی سے بچائے گی کی مایوسی جو ہے وہ سخت اللہ میہ کو نہ پسند ہے مایوسی بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے پور امید رہنا چاہیے اور اللہ میہ سے مانگتے رہنا چاہیے پورے پورے اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ میہ سے جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور ملے گا تو اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا وہ افطاری میری ڈیڈی ہو گئی الحمدلیلہ سے سارا کچھ جو ہے وہ ٹیبل پہ آ گیا تھا اور ٹائم نہیں تھا میرے پاس کہ میں پروپر ٹرکے سے کیپچر کر سکوں لیکن جو بھی میرے پاس کیپچرز تھے وہ میں یہاں پہ شیئر کر دی ہیں تو میں یہاں کا آج کا جو ویلوگ ہے وہ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ